ریڈ زون with ساجد عساق کے سامنا لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نیشنل کانسل آف چرچیز میں جو irregularities ہو رہی تھی میں بڑا سپیسیفک رہوں گا آج کہ ہم نے ان کے کانسٹیوشن کے حوالہ سے یہ آپ کو بتایا تھا اور آپ میرے ساتھ پیچھے کانسٹیوشن دیکھ بھی سکیں گے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کانسٹیوشن میں کہ یہ evangelical جو چرچیز ہے ان کی نمائندہ جماعت ہو گئی ان سی سی پی اور اس میں جو ہے کہ دوسری جو کرسچن آرگنیزیشن وہ بھی میمبر بنیں گی ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل لیول کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چند جو ہے اپنے مطلب کے لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دینا ہے بلکہ نیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے جو ہمارا ملک ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آتا ہے کانسل آف چرچیز اس کا مطلب ہے کہ چند چرچیز تو نہیں ہیں پاکستان میں چرچیز تو اب زیادہ ہے مگر یہ جو منوپلی جو اپنے وہ کہتے ہیں کہ مین لائن چرچیز وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مین لائن چرچیز میں کون ہیں پریسپیٹیرین چرچ اور پاکستان جس کے چار ماشاءاللہ سے موڈریٹر نے شرم آنی چاہیے ہاں میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو چرچ اور پاکستان اپنے آپ کو الیٹسٹ چرچ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو بڑا کوئی ہے نہیں ہے یہاں پر مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا کیا میسے اپروپرییشنز ہو رہی ہیں تو بڑا اپنے کردار سے بنتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ میس اپروپرییشنز ہیں ایر ریگولیریٹیز ہیں اور یہ بڑا بننے کے لیے ان کو شاید یہ ساری چیزوں کو کلیر کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے اندر ریفارن پریسپیٹیرینز ہیں اور سالویشن آمی ہیں اور اس کے بعد یہ لسٹ آپ دیکھ رہے دوسری ادارے بھی ہیں اس میں جس میں سے یہ وائی ڈیو سی اے کو دیکھ لے ابھی ریسٹرلی بائیبل سوسائٹی کو دیکھ لے یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پختہ کام نہیں ہو رہا قبضے ہوئے ہوئے ہیں وائی ڈیو سی اے پہ وائی ایم سی اے پہ تو یہ کہاں بس سویا ہوا ہے ان سی سی پی کیوں نہیں جا کے قبضے چھوڑاتے کس مرض کی دعا ہے ان سی سی پی یہاں پر تو آپ نے اتنی نمائندگی رکھی ہے جناہ وہ بھی چرچ کے بندے وہ بھی چرچ کے بندے چھے چھے سال میٹنگ ہی نہیں ہو پاتی ان کی تو ناظرین ہم نے کہا کہ یہ وینجیلیکل چرچز کی بات کرتا ہے کانسٹیوشن اور یہ کانسٹیوشن بات کرتا ہے فیت کی تو میں آپ کے سامنے فیت پڑھ کے سنانا چاہتا تو آپ جان سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ فیت تو ہمارا بھی وہی ہے آپ کا ہی وہی ہے مگر اس میں صرف جو کہتے ہیں مین لائن چرچز ہی میمبر ہیں اس کا مطلب ہے کانٹرڈکشن آ رہی ہے وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیوشن کہ میں آپ کے سامنے فیت پڑھنا چاہتا ہوں ناظرین یہاں پہ لکھا ہے کہ کہ میں ڈشونがی کی و restrictions آپ کو و ا�داراینفانان یمی دیگز معانیکم وہ کے مطلب ہیں وہ واک صان strand Son パohn Pie Basil completely پ Seo vکی علی دین ہے پخت Comme پچھے گیورو پچھے 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 Và نی حول کسی کریم کم کنم ک модعت خلivers کچھے پچھے و کیں کم تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ majority of the churches ہیں پاکستان میں وہ اسی faith کو ماننے والے ہیں انہی اصولوں پہ کام کرتے ہیں old testament new testament کو مانتے ہیں salvation کو مانتے ہیں trinity کو مانتے ہیں تسلیس کو مانتے ہیں تو پھر انہوں نے چند churches کو ہی کیوں نمائندگی دی ہے اس سلسلہ میں ناظرین آج پاکستان interfaith league جس نے ابھی recently ایک تشکیل دیا task force کو اس کا نام رکھا کے the shepherds ان shepherds نے ان کو آج ایک letter لکھا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے constitution کی violation کر رہے ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں evangelical churches اور ecumenical organizations وہ اس کے member ہونی چاہیے پاکستان میں مگر انہوں نے pick and choose کیا ہوا ہے آپ نے مطلب کے بندوں کو بیچ میں بٹھایا ہے آپ نے مطلب کے churches کو بٹھایا ہے اور کیا فائدہ ہوا اس کا zero butter zero performance چھ سال کی meeting نہیں ہوئی illegal آپ کا president ہو گیا unconstitutional آپ کو journal secretary ہو گیا یہ آپ نے main line churches بٹھائے ہوئے ماں پر یہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں آپ یہ constitution کو follow کر رہے ہیں آپ اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ شرم آنے چاہیے آپ کو آنے تو چاہیے ہم نے آپ کو لیٹر لکھا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اتنے سالوں سے آپ نے دوسرے churches کی membership کو کیوں روک کے رکھا ہوا ہے ہم WCC کو بھی بھیج رہے ہیں ان کا NCC ہم دوسرے اداروں کو بھی بھیج رہے ہیں تاکہ ہمیں بتا سکے یہ کہ کیا وجہ ہے کہ NCCP نے منوپلی بنائی ہوئی ہے چند churches نے منوپلی بنائی ہوئی ہے اپنے آپ کو main line churches کہتے ہیں جبکہ کھول کے دیکھا جاتے کھوکلے ترین churches ہیں تو کیا وجہ ہے اور ہم نے ان کو ناظرین ساتھ دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ ہم ساتھ دن میں بتائیں membership کو کھولے نہیں تو ہم پھر قانونی کاروائی کرنے کے مجاز ہوں گے ہم court میں جا کر آپ کے خلاف کہہ سکتے کہ آپ constitution کو follow نہیں کرے کیونکہ یہ public کی جگہ ہے یہ christian property ہے یہ christian institution ہے اور یہاں پہ سارے churches کا حقہ جو اس faith کو fulfill کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بشپ ازاد نے بھی اس چیز کو accept کر لیا ایک program انہوں نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ دوسرے churches کو بھی آنا چاہیے اس کے اندر تو اگر آپ مانتے ہیں ہے تو کرتے کیوں نہیں ہے یہ جو national council of churches ہے is it یہ سارے churches اس کے member ہیں catholics بھی ہیں protestants بھی ہیں it is a representative body of all protestant churches or they can catholics are associate members they can be invited to become the full members i don't see any any problem in that membership is quite open to other churches and organizations absolutely there is a room for all that but of course they have to uh agree to the basic uh uh mandate of the national church churches yeah or agree to a basic uh uh creed uh that they like the apostles created some of these things وہ ناظرین آپ کے سامنے ہم نے لیٹر رکھا ہے آپ گواہ ہیں آپ نے جانا ہے ان سی سی پی میں اپنی میمبرشپ کرائیں اور اگر یہ نہیں کرتے میمبرشپ تو ہم ضرور اس کو چیلنج کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ میمبرشپ دینے سے کتراتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اتنے سالوں میں کام نہیں کیا تو پیشے ہو جائے دوسرا کو آنے دا وہ کرے کام آپ لوگوں کا ٹھیکے دار ہی لی ہوئی ہے ٹھیکے دار ہے آپ اس کے خدا ٹھیکے دار ہے ہم سارے کسٹوڈین ہیں سٹوڈز ہیں ٹھیکے دار ہمارا وہ ہے اور وہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر آج ہم نے کھڑے ہو کر آواز نہ اٹھائی ناظرین تو ہم خدا کے حضور صاحب کا سوروار ہوں گے ہم انتظار کریں گے وکٹر ازرایہ صاحب کا ان کی اگزیکیٹیو کا وہ ہمیں جواب دے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ واقعی دل سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں دوسروں کو شامل ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کتنے سنجیدہ ہے یہ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے نیکس پروگرم تک کے لیے تب تک پاکستان زندہ باد